سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک مقام پہ تشریف لے گئے وہاں تین لوگ کھڑے تھے تین لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا حضور نصیت فرمائیں ہمیں نصیت فرمائیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کے کہا یا ولدی تب عن عقوق الوالدین ایک شخص کو کہتے ہیں پتر تو والدین دی بڑی گستاخیاں کر دیں چھڑ دے دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے دوسرے کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں یا اخی تب من الزنا بیٹا تم زنا سے توبہ کر لیں تیسرے کی طرف دیکھا تیسرے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یا اخی تب من شرب الخمر تم شراب بہت پیتے ہو شراب سے توبہ کر لیں اب آپ کے سیرت نگار فرماتے ہیں بظاہر کسی نے نہیں آکے کہا کہ یا حضرت یہ کون لوگ ہیں ان کا تارف کیا ہے ان کا نام پتہ کیا ہے ان کے خسائل کیا ہیں ان کے آدات کیا ہیں ان کی نیکیاں کیا ہیں ان کے گناہ کیا ہیں لیکن اضروع کشف سیدنا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے جس کو دیکھا اس کے احوال پہ چان گئے ایک کو کہا کہ یہ والدین کا گستاخ ہے اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اگر مجھ سے نصیت پوچھ ہی لی ہے تو یاد رکھ والدین کی گستاخی نہ کیا کر توبہ کر لیں اس لیے اولیاء اللہ کو اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی ایسی آنکھیں عطا فرماتا ہے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو آلات آج آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں مثال کے طور پہ سیدنا امام مالک ابن انصر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے کا واقعہ لکھا موطہ امام مالک میں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت وصال آیا آپ نے اپنی بیٹی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ بیٹی میرے جتنا مال ہے فَقْتَسِمُوْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ یہ کتاب اللہ کے وصول کے مطابق اپنے دونوں بھائیوں میں اور اپنی دونوں بہنوں میں تقسیم کرنا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں حیران ہوئیں اور حیران ہو کے کہنے لگیں اببا جان بھائی تو میرے دو ہیں محمد بن عبی بکر اور عبد الرحمن بن عبی بکر ان دونوں کو تو میں جانتی ہوں بہن میری ایک ہے اسما اسے بھی میں جانتی ہوں لیکن میں اپنی کسی دوسری بہن کو تو نہیں جانتی کون ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غصیہ نعرہ سلطانیہ حضور جان نشید سلطان اور فاقر رضی اللہ سلطان محمد علی صاحب نعرہ سلطانیہ میرے بھائی اور مزرگوں اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں ہماری خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ مرشد ما قائد ما شیخ ما جان نشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سر پرستے آلہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں اور ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر رہی ہیں آپ کی ہم نشینی ہمیں حاصل ہے آپ کی مجلس میں ہم موجود ہیں اور یہ گڑیاں یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت باعث خیر اور بلا شبہ باعث بخشش ہیں میرے بھائیوں میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ ارز کرتی ہیں کہ ابا جان میری بھائی دو ہیں لیکن بہن میری یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دونوں بہنوں میں کتاب اللہ کے اصول پر تقسیم کر دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنی زوجہ بنت خارجہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ بنت خارجہ کے بطن میں بچا ہے اور آہا جاریتاً میں ان سے بیٹی دیکھ رہا ہوں امام مالک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق وصال کر گئے کچھ ماہ کے بعد آپ کی زوجہ علیہ بنت خارجہ نے جس بچے کو جنم دیا فَوَلَدَتْ جَارِيَتًا وہ بیٹی تھی آج تو آپ الٹرساونٹ سے معلوم کرتے ہیں سائنس ہے ٹکنالوجی ہے مشین آپ کو بتاتی ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیا ہے لیکن اگر کسی کامل کی نگاہ ہو وہ اندر کی بصیرت روشن ہو مصطفیٰ کی صحبت مویسر ہو کسی اللہ والے کا فیض مویسر ہو یہ آنکھیں بھی چشم بصیرت دیکھ لیتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے مصطفیٰ پیٹ میں کیا ہے مصطفیٰ پیٹ میں کیا ہے